علی صاحب جنرل پرویز مشرف کو بھارتی میڈیا نے بچھر آف کارگل کا نام دیا ہے ادھر حالات یہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کو بیشتے رہے تو یہ کیا پالسی تھی کہ ان کے آمیرانہ دور میں نہ ہمسائے میں بھارت اور افغانستان ان سے کچھ رہے اور نہ ہی ان کے اپنے عوام خوش تھے ان سے انڈیا تھا ان آر او دینے کی جو غلطی پرویز مشرف سے ہوئی تھی یقیناً اس کا سبب یہ ہے کہ آج بھی یہ ملک اس غلطی کو بگت رہا ہے کیا ہماری سینگ سب کچھ ہوتی بلکن نہیں قطن نہیں یہ ہمارے اندر کی بھتلی تھی جو ہم نے کیا ہے نہیں ہم مگر ہم لڑتے کس کے لیے بھائی بعد میں آنے والی سیاسی قوتوں نے اس کو اون نہیں کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے قرضے نہیں شیڈول ہوئے نمسکر دوست جہن دوست ہلالی اور اوریا آپس میں بڑھ گئے ہیں کیوں کی مسرف نے ہی کارگل کرایا تھا مسرف کے بجel سے ہی کارگل ہوا تھے جس پر ہلالی کا الگ رائے حب جبکہ اوریا کی الگ رائے ہیں ہلالی کا کہنا ہے کہ مسرف نے کارگل صحیح کیا تھے جبکہ اوریا کا کہنا ہے کہ مسرف نے سب کام غلط کیے تھے کیونکہ امریکہ کی جنگ بھی مسرف نے اپنی دور میں کرائی تھی اور جم کر کے اپنے لوگوں کی جان کی دولر کی قیمت لگائی تھی اسی بجے سے پاکستان میں کوئی بھی لوگ مصرف کے دور سے خوش نہیں رہا مصرف نے سب سے زیادہ موارس اللہ بھی لگائی تھے جس عزت کے ساتھ وہ آ کے نگوسیشن کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے افغانستان کے شکست نہ مجھے کہیں دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے کہ امریکن ڈیپیٹ ہوئی ہے کیا ہم افغانستان سے زیادہ پوری حضارت میں تھے کیا ہم ہماری کیپیبلیٹی اتنی کم تھی ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی پورا چینج کرنا پڑتا آپ کا پالسی امریکن اورینٹیشن سے نکل کے آپ کو دوسرے جگہ جانا پڑتا آپ تیار نہیں تھے نہ آپ کے پاس دو بینز تھا دیکھ رہے ہیں آپ کیا مر اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کا یا کمال ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں علال صاحب دیکھیں دیکھیں یہ دو پڑوسی ملک ہیں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہم امریکہ کے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پڑوسی ملک تھا 48 کنٹریز اس کے اوپر حملہ آور ہوئے 48 ملک ہم کہتے ہیں ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو روس کے خلاف آپ کیوں لڑے نہیں آپ امریکہ کے کہنے کے کیوں گئے اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے میں بتاتا ہوں ہم روس کے خلاف کیوں لڑے وہ کیا تھا میں سن لیں روس جو تھا نہیں میں بتاتا ہوں نا امریکہ کا کوئی پلین نہیں ہے کہ آپ گوادر کی پورٹ کے اوپر آپ کے جا کے قبضہ کریں روس کا پلین 1343 سے چلا آرہا تھا وہ نیکس ڈومینو جو تھی نہیں نہیں کوئی نہیں تھی پاکستان تھی نہیں معاف کریے آپ جا کے کریملین پیپرز دیکھیں میں نے پڑے ہیں کریملین پیپرز آپ کو پتہ ہے کہ the invitation from the communist party the invitation from the communist party of russia to come at afghanistan روس کو جب گیا تھا نہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو نہیں رہلا یہ بات نہیں رہلا یہ بات نہیں آپ مجھے یہ بتائیں نہیں آنا چاہتے روس نے آپ مجھے یہ بتائیے کیا چار سو سال کا خواب نہیں تھا ان کا کہ جہاں باسورس پہنچ جائیں اور جہاں بیریز میں پہنچ جائیں نہیں بالکل نہیں ان کے پاس بلیک نہیں نہیں بالنومسنس یہ سب بریٹش پروپاگینڈا ہے آپ پتہ نہیں کیوں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اوکے چلو اوکے یہ کون کہتا ہے warm waters of the Indian Ocean warm waters بلیک سی میں ہیں ان کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں بھی وہ نہیں آنا چاہتے چار ہزار کیجولٹی سے وہ نکل گئے افغانستان سے اگر وہ لڑنا چاہتی تھے وہ لڑتے چودہ سال رہے ہیں چودہ 1979 سے 88 تک وہ رہے ہیں اور وہاں وہ آئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کیا تاجکستان میں انہوں نے کیا کیا ترکمانستان میں انہوں نے کیا 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 کھرگستان میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کے بعد آذرپائیجان میں انہوں نے کیا کیا دیکھیں میں اس بیعت میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں ایک جنگ تھی ایک جنگ تھی ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی امریکنز مجھے اچھی طرح جاد ہے امریکنز مثلاً ڈھائی سال کے بعد آئے ہیں افغان نے خود جنگ لڑی تھی اور ہم وہ جانتے ہیں کہ دو سال انہوں نے مکمل جنگ خود لڑی تھی سیونٹی نائن سے لے کے ایٹی ون ایٹی ٹو کے آغاز تک مکمل طور پر وہ جنگ تھی چلو اور دوسری بات جی اس میں ہم نہیں تھے پہلی بات ایک بات ایک اور بہت جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اس طرح انوالو نہیں تھے کہ جس طرح ہم امریکہ کی اس جنگ کے اندر انوالو ہیں افغانستان کے خلاف اس وقت وہ لڑ رہے تھے ہمارا ایک لوجسٹک سپورٹ جو تھی پسلے کی باقی چیزیں یا مجاہدین یہاں پر ہوتے تھے یہاں تو ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں حوالے کر دیا یہ تو ہم تو گرزن بنے ہیں امریکہ کا یہاں پر کیا ہاتھ میں بھئی ایل آئی بنے ایل آئی بنے ہم نے ان سے کہا کہ ہاں دنیا نے کنڈیم کیا اور مشرف نے جلدی ضرورت سے جلدی مگر کیا کہا ہم بھی آپ کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف ہیں یونائٹن نیشنز نے آپ کو اجازت دی ہے کہ جائن کے خلاف لڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے یہ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نائن الیون کرنے والے سعودی عرب کے نائن الیون کرنے والے جو ہیں وہ جیوے ای کے نائن الیون کرنے والے جو ہیں کتر کے اور آپ افغانستان پر حملہ کرتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساتھ کھڑے ہو کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا جس ملک کے اندر ٹیلی فون کی لائن اپ کی اپنی نہ ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی اسمیٹ کی فیسلیٹی نہ ہو آپ نے ایک اگریشن کو جسٹیفائی کیا اس کے سامنے نہیں نہیں کوئی نہیں میں جیسے آپ کا کیا جیوگریفی آپ نے دیکھا نہیں ہے میک آف تا ورڈ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کیا آپ کو یو اے ای کیا کر سکتا ہے امریکہ کے لئے میں 9 الیون کس نے کیا 9 الیون کس نے کیا تھا کیا افغانستان نے کیا تھا 9 الیون 9 الیون آپ بے شک آپ بے شک کہ دیں کہ اسریلیز نے کیا تھا وہ سب نیو یوک میں بیٹھے ہوئے وہ دنیا کو فول کر کے وہ چودہ لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے چودہ لوگ کا کن ملکوں سے آئے تھے انیس لوگ تھے جس میں سے اٹھارہ سعودی تھے تو سعودی نے ان کو کہا یہ ہمارے دشمن ہیں کس کون سے دشمن ہیں سعودی نے سعودی کو دشمن کیا پہلی بات دیکھیں دیکھیں عزیز علیہ السلام میں اس نگوزیشن کے دوران جب ملو عمر کا ساتھ ہو رہی تھی اس وقت میں وہاں پر اس علاقے میں موجود تھا میں آپ کو ایویڈنس بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نے کس حد تک امریکہ کا ساتھ دیا ہے اس لیے رامین کے اس کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کو خوش رکھیں اس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے انٹریسٹ اور پاکستان جیسے وہ کہتا ہے پاکستان فرسٹ وہ پروگریس کریں اس لیے وہ خوش نہیں تھے اور بڑی اچھی بات ہے ہم ان کو خوش کرنے نہیں پیدا ہوئے ہیں کس بات پہ ہندوستان ابجیکٹ کرتے ہیں کارگل پہ انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ سیاچین پہ کیا کیا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی فوسز انٹروڈیوس نہیں ہوں گے یہ علاقہ جو ہے اگر بھی کوئی لائن نہیں ہے ہم لوگ اس کو یونلیٹرلی چینج نہیں کرے ایک انڈسٹینڈنگ تھی کیا کیا انہوں نے ایک دن جا کے اپنے ٹروپس بیٹھ کے سب چوٹیوں پہ بیٹھ گئے سیاچین میں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اگر ایک آدمی جو بکرے نہیں ادھر چراتا تھا اگر وہ نہیں آکے کہتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر کیا ہوا کیا واپس کیا انہوں نے کیا امریکہ نے شور کیا کون کیا 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 کچھ نہیں ہوا ابھی تک آج تک وہ بیٹھے ہوئے تو مشرف نے بلکل صحیح کیا جب اس نے دیکھا کہ سیاسین کے کارگل کے سٹیٹیجک پوائنٹس پہ ان کا فوج جو ہے وہ سردیوں میں نکل جاتا ہے اس نے کہا کہ ہم وہ کیوں نہیں کریں جو وہ کی اس لیے کہ ہمیں پھر ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ جو روڈ جاتا ہے سرین اگر کا وہ نیچے ہے ادھر سے شلنگ ہو سکتی ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل صحیح کیا اس نے جا کے ٹیک آور کیا اب یہ دوسری بات ہے کہ نواز شریف کے بکری ہو گیا بھاگا بھاگا گیا کلنٹن کو کلنٹن نے اسے دیکھ دو دھمکیاں دیں جولائی میں نائنٹی نائنٹی جو بھی تھا نائنٹی نائن میں وہ پھر بکری ہو گیا واپس آ گیا اور اس کو کہا نکالو نکالو اپنے فوسز میں مشرف کو اس پہ صرف ایک چیز کی غلطی پہ میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے جب ان لوگوں کو دباؤ پڑتا ہے امریکن سے یہ بھاگ جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی یہ تو ان کی باتیں اپنے انہوں نے خود وہ مفاہمانہ عمل شروع کیا انڈیا کے ساتھ جو واج پائی کے دور میں رک گیا تھا اور من موہن سنگھ کے ساتھ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ گئے اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مفاہمت کے لیے بلکل ہر منصوبہ جو تھی وہ منصوبہ بنا لیا گیا تھا تو دیکھ لیا آپ نے کس طرح سے ہلالی اور اوریا آپس میں بڑھ گئے ہیں کیونکہ ہلالی اور اوریا بیسے ایک پیج پر رہتے ہیں لیکن اس بات پر دونوں کا الگ الگ مت ہے اسی وجہ سے دونوں میں آپس میں کافی زیادہ جھگڑا ہوا تھا مسرف نے جس طرح سے پاکستانیوں کی لنگ کا لگوائی تھی امریکہ سے ڈالر کما کر پاکستان کے کئی ہزار لوگوں کی جان کی قیمت لگائی تھی جس سے پاکستان کے لوگ مسرف کے دور سے کافی زیادہ ناراضی رہتے ہیں ساتھی مسرف کے دور میں سب سے زیادہ مارسل لاؤ بھی آئے تھا اور مسرف کے ہی دور میں کارگل ہوا تھا جس سے بھارت پاکستان کے پڑوسی کسی بھی قیمت پر پاکستان سے خوش نہیں رہتے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میرے روز سیر کریں جیدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں جائے ہند وندے ماترم